بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پنڈی میں جہاں پہ ہم وزٹ کریں گے پانچ مرلہ کا خوبصورت طرز میں ڈیزائن کردہ یہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سرکیسٹر کے ویڈیو کرنے لیے آپ پینٹ تک لازمی دیکھیں گے اس گھر کی پرائز فلور پلین اور انٹیرر ڈیزائنس کی تمام ڈیٹیل ہم اسی ویڈیو کے دوران ہی شیئر کریں گے سب سے پہلے اگر اس گھر کے سائز کی بات کر لیں تو پانچ مرلہ اس گھر کا سائز ہے پانچ مرلے جو پلوٹ کی ڈیمنشن ہے وہ ٹونٹی فائف پائی فورٹی فائف پلوٹ کی ڈیمنشن ہے اگزیکٹ لوکیشن کی بات کریں تو بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پنڈی میں یہ لوکیٹڈ ہے اور اس کا بلوک جو ہے وہ ایم ہے ایم بلوک کی ایم بلوک کا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلکل بحریہ ٹاؤن کی ایکسپریس وے کے مین پہ اس کا بلوک لوکیٹڈ ہے اور ویری جو اس کی ایکسیس ہے وہ بہت ہی ایزی ہے اس کے بعد ہم اس کے الیویشن کی بات کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں الیویشن کو جو ہے وہ موڈرن طرز میں تیار کیا گیا کمپلیٹلی جو ہے وہ ویدر شیٹ کا استعمال کیا گیا اور خوبصورت لائٹس لگائی گئی ہیں جو کہ الیویشن کے خ ایسٹرنل لان کو دیکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بھی خوبصورت طرز میں ڈیزائن کیا گیا اس کے بعد اگین ایک دفعہ میں اس کو آپ کا الیویشن چیک کروا دیتا ہوں فردہ بڑھوں گا گھر کے اندر ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا چینل پر اگر نہیں ہے تو کائنڈلی آپ اسے سبسکرائب کر لیں ٹائم لی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں ایڈور کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ریمپ جس پر ٹف ٹائل کا استعمال کیا گیا جی ویڈیوز مزید بڑھیں گے اب ہم گھر کے اندر اور فردہ اس کا ویڈیٹ کر لیتے ہیں انٹر ہوتے ہیں ویڈیوز تو خوبصورت اس کا پورچ ہے پورچ میں ملٹی کلر سٹائل کی فلورنگ کی گئی ہے اوپر خوبصورت آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں اور سیلنگ ڈیزائن کے بعد آپ لیفٹ سیٹ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کی گیلری آریا آگے اور انڈر گاؤنڈ وارٹر ٹینک یہاں پہ آویلیبل ہے وارٹر اپ لفٹ کرنے کے لیے پارکنگ سپیس کی بات کر لیں تو ایزیلی جو ہے وہ ایک بڑی سیڈان کار اس پورچ میں پارک ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم ایکسیس کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ فرس فلور کے لیے علیدہ سے دور ڈیزائن کیا گیا 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 گر کو آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو پروپر ڈبل جونٹ ہاؤس ہے اور اس کے بعد گران فور کی مین ایکسیس ہے اور میرے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ آپ اس کا ڈرائن جی ورس یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈور ڈیزائن اس کے ڈرائنگ روم کا جی ورس ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن وینڈوز ہیں ٹو سائٹ اور سامنے وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے اور اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کریں گے نیچے آپ اس کا ٹائل ورگ چیک کر سکتے ہیں بلکل سامنے جو ہے وہ اس گھر کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنچ ہے اس سائٹ سے آپ ایکسیس دیکھیں گے میں واپس چلوں گا باہر پورج میں اور مین ڈور سے انٹر ہوتے ہیں سٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ماربل کا استعمال کیا گیا ہے انٹر ہوتے ہیں اگر اس مین ڈور سے تو میں آپ کو فلور پلین تھوڑا سا اس کا گائیڈ کر دیتا ہوں رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے سٹیرز اوپر فرسٹ فلور کے لیے سٹیرز کے نیچے جو ہے وہ سپیس اوپن ہے بلکل ساتھ ہی اس کا کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا اور ایک ماسٹر بیڈروم کی اکومڈیشن ہے گراؤنڈ فور پہ اور یہ اس کا جو ہے وہ خوبصورت ٹی وی لاؤنچ ہے ٹی وی لاؤنچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا وال اور میڈیا وال کی بیک پہ جو ہے وہ وال پیپر کا استعمال کیا گیا اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں ڈرائنگ روم کا ایریا جو کہ آر ایڈی میں نے آپ کو ویجٹ کروا دیا اب بیورس بڑھیں گے ہم اس کے کچن کی طرف اوپن کچن ڈیزائن آسواری کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا اس گھر میں کچن کی اگر ہم بات کریں کاؤنٹر پہ جیٹ بلیک گری نائٹ کا استعمال کیا گیا اوپر اور نیچے یووی شیٹ کی ڈیزائن کرتا ہے اس سائٹ پہ آپ دیکھ لیں اس کا برنر ہے اور برنر کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کا رینج ہوت چیک کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ ہم موو ہوتے ہیں تو سنک ہے سنک کے اوپر ویورس وینٹیلیشن وینڈو اور اوپر اگزاؤس فین اویلیبل ہے میرے بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپیس اویلیبل ہے آپ ڈبل دور ریفیجیٹر ایزیلی یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں بیک سائٹ پہ ڈور یہ گیلری ایریا آگیا بیورس بیک سائٹ پہ ٹائل ورک ہوا ہوئے اس کی فلورنگ پہ اور لانٹری وغیرہ آپ کر سکتے ہیں پانی اور بجلی کے پوائنٹس اویلیبل ہیں اس کے بعد میں اس کے بیٹروم کی طرف چلتا ہوں ایک ماسٹر بیٹروم کی اکومیڈیشن ہے اس کے گراؤنڈ پہ بیٹروم میں انٹر ہوتے ہیں تو بیورس سامنے آپ خوبصورت والپیپر دیکھ سکتے ہیں اور اوپر آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کریں گے فین کے ساتھ اٹیچ واشلوم ہے اور بلکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کپرز ہیں اس بیٹروم کی اور ساتھ میں وینٹیلیشن منڈو ہے سکیورٹی گلز کے ساتھ اٹیچ واشلوم اس کا دیکھ لیتے ہیں جی بیورس ایک بیٹروم کی اکومیڈیشن کے بعد اب ہم چلتے ہیں اوپر اس کے فرسٹ فور کے لیے سٹیرز پہ آپ دیکھ لیں ماربل کا استعمال ہے اور لیفٹ سائٹ پہ جو گریلز ہیں وہ سٹیلیں سٹیلز کی ہیں اوپر آتے ہیں تو بلکل سامنے جو ہے ہمارے ٹی وی لاؤنچے ہیں جس میں میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے بیک پہ وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا فلور پہن اس کا گائیڈ کر دیتا ہوں اس ٹی وی لاؤنچے ہیں سامنے سٹیلز جو ہے وہ اوپر بمٹی کے لیے ہیں لیفٹ سائٹ پہ بیڈروم فرسٹ ہے رائٹ سائٹ پہ بیڈروم سیکنڈ ہے اور بلکل سامنے جو ہے وہ کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا ہے عمومن پانچ مرلا کے گھر میں جو ہے وہ ایک ہی کچن ہوتا ہے گراؤنڈ پہ اور سنگل جونٹ ہاؤس ڈیزائن کیا جاتا ہے بات اس گھر کو جو ہے وہ ڈبل جونٹ پواپر ہاؤس ڈیزائن کیا گیا ہے آپ دونوں پورشن رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں بیڈروم سیکنڈ میں موجود ہیں سامنے آپ دیکھ لیں وینٹیلیشن وینڈو ہے وال پہ وال پیپر کا استعمال ہے فردر آگے بڑھیں گے تو اس کا کبرز ایریا آپ دیکھ لیں بڑے سائز کی کبرز لگائی گئی ہیں ساتھ میں جو ہے وہ اس کا اٹیچ واش لوم ٹو بیڈروم کی اکومڈیشن اس کے فرس پہ ہے اور ون بیٹ کی اکومڈیشن اس کے گراؤنڈ پہ ہے ٹوٹل تھری بیڈروم ہاؤس ہے ٹائل ورک آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے واش لوم میں سیکنڈ بیڈروم کبرز وال پہ وال پیپر کا استعمال اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ وینٹیلیشن وینڈو ہے ڈور کی بیک سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا اٹیچ واش لوم آگیا ٹیرس کے لیے راستہ ہے یہاں سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ جو ہے وہ ٹائل ورک اور گریلز آپ دیکھ لیں تو اس کی جو ٹاپنگ ہے وہ فریمنگ ہے وہ سٹیلن سٹیلز کی ہے بیچ میں جو ہے وہ گلاس کا استعمال کیا گیا جی وہ اس ٹو بیڈروم کی اکوموڈیشن اس کے بعد اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں کلوز کچن جی وہ اس کچن میں کاؤنٹر پہ سیم گراؤنڈ فور کی طرح گرینایٹ آویلیبل ہے گرینایٹ کا استعمال کیا گیا اور جو کبرز ہیں اوپر اور نیچے یووی شیٹ کی استعمال کردہ ہیں نیچے آپ ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں اور برنر آویلیبل ہے برنر کی اوپر جو ہے وہ آپ اس کا رینج اوٹ چیک کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ دیکھ لیں تو سنک ہے اوپر ونٹیلیشن ونڈو اور ساتھ میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اگزاسٹ فین اس میں سٹال کیا گیا اوپر ممٹی کی طرف بڑھیں گے اب یہ وہ چھت پہ موجود ہیں چھت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ چپس کی ہے ٹینکی جو ہے وہ کنکریٹ کی ہے ایک سرونٹ کوارٹر آپ اسے بول نہیں ہے سٹور روم کہہ سکتے ہیں جی واشلوم آویلیبل ہے اس کے ساتھ تو آپ اسے سرونٹ بھی بول سکتے ہیں چھت کی جو ہے چاروں طرف وال لگائی گئی ہے جی ویورس میں آپ کو تھوڑا سا کلوز کر کے ویورس چیک کروا دیتا ہوں بلکل یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے وہ مین کمرشل ایریہ ہے بیریئر ایکسپریس وے پہ اور سامنے آپ بیریئر بھی دے سکتے ہیں جہاں سے ایم بلوک کی انٹری ہے وہ تیری پرائیم لوکیشن ہے یہ ایم بلوک کی اور ریزیڈینشل پرپس کیلئے جو ہے وہ بہترین ہے اس گھر کی جو ویورس پرائز ہے وہ ایک کروڑ ستر لاکھ ہے ون سیونٹی لیک آسکنگ پرائز ہے انفرمیشن کے لیے آپ دیئے گئے سیل نمبرز پہ کانٹیک کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو کانٹلی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہاؤس ٹورز سے رگارڈنگ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل ویڈیو ٹائم لی جو ہے وہ ملتی رہے ہیں دعا میں یاد رکھیں ویورس اللہ حافظ